اچھا بھئی پہلے متن دیکھ لیجئے بھئی اب تک آپ پڑ چکے کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی اور پھر یہ تصور اور تصدیق دو دو قسم پر ہیں تصور بھی یا بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا کسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی میں نے آسان لفظوں میں بتلایا تھا بدیہی کسے کہتے ہیں جو خود بخود سمجھ میں آ جائے جس میں دماغ خرچ نہ کرنا پڑے جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑے اور نظری اسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑے سوچنا پڑے دماغ خرچ کرنا پڑے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ میں نے آسان لفظوں میں تعریف کی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے نظر و فکر کی تعریف پڑھ لی اور جب نظر و فکر کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو پھر تصدیق نظری اور بدیہی کسے کہتے ہیں اس کی تفصیلی تعریف کا بھی پتا چل گیا آپ کو بھئی کیسے نظر و فکر کسے کہتے تھے کہ معلوم چیزوں کو ملا کر ترتیب دے کر کس کو حاصل کرنا نامعلوم یعنی مجھول چیز کو حاصل کرنا مجھول چیز کو حاصل کرنا تو جو مجھول چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی ہو سکتی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجھول تصور وہ معلوم تصوروں ہی سے حاصل ہوگا اور مجھول تصدیق معلوم تصدیقوں سے ہی حاصل ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تصدیقوں کو ملائیں اور آپ کو تصور حاصل ہو جائے یا آپ تصوروں کو ملائیں اور آپ کو تصدیق حاصل ہو جائے بلکہ تصور کے ذریعے تصور حاصل ہوگا اور تصدیق کے ذریعے تصدیق حاصل ہوگی اور یہ جو معلوم تصوروں کو ملائیا دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیا اور انہوں نے کہاں تک پہنچایا مجھول تصور تک تو یہ معلوم تصوروں کا مجھول تک پہنچانا یہ ہے نظر و فکر یہ کیا ہے نظر و فکر اور اسی طرح معلوم تصدیقوں کو ملانا کہ یہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصدیق تک یہ ہے نظر و فکر وئی اس سے اب آپ کو تصورِ بدیہی اور نظری کی تفصیل کا پتا چل گیا تصدیقِ بدیہی اور نظری کی تفصیل کا پتا چل گیا میں نے تو آسان لفظوں میں کہا تھا نا کہ تصورِ بدیہی کسے کہتے ہیں جو خود بخود سمجھ میں آئے اور تصورِ نظری کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑے اب نظر کی تعریف آپ کو پتا چل گئی معلوم ہوا تصورِ نظری وہ ہے جو نظر و فکر سے حاصل ہو کس سے؟ یعنی دو یا تین معلوم تصوروں کو ملایا اور ایک مجھول تصور حاصل ہو گیا یہ ہے تصورِ نظری اور اسی طرح تصدیقِ نظری وہ تصدیق ہے جس کے دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا تو جو مجھول تصدیق حاصل ہو گئی وہ کیا ہے؟ تصدیقِ نظری ہے بات سمجھ میں آگئی تو تصدیقِ نظری کونسی تصدیق؟ جو نظر و فکر کے ذریعے حاصل ہو تصورِ نظری کسے کہتے ہیں؟ وہ تصور جو نظر و فکر کے ذریعے حاصل ہو اور تصورِ بدیہی جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو اور تصدیقِ بدیہی بھی اسی طرح وہ تصدیق ہے جو بغیر نظر اور فکر کے حاصل ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ تو آپ دیکھئے اوپر متن میں وہ کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَعُوا اور کبھی کبھار واقع ہوتی ہے فِيهِ اس نظر میں فِيهِ کہ حاضر امیر کس کو راجے؟ نظر کو اور کبھی کبھار اس نظر میں واقع ہوتی ہے الْخَطَعُوا غَلَطِي کبھی کبھار اس نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے فَحْتِيجَ إِلَا قَانُونِن تو احتیاج ہوئی ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کی يَعْسِمُ جَو بَچَا لَيْ عَنْهُ اس غلطی سے اس حاضر امیر خطا کو راجے جو غلطی سے بچا لے فِي الْفِقْرِ فِي نظر و فکر میں وَهُوَ الْمَنْتِقُ اور وہ علم کونسا ہے علم منطق ہے بھئی علم منطق ہے کیا کہا انہوں نے کہ اس نظر و فکر میں کبھی کیا واقع ہوتی ہے غلطی تو ایک قانون کی ضرورت پیش آئی جو اس نظر و فکر میں غلطی سے بچا لے اور وہ قانون اس کا کیا نام ہے منطق میں ذکر کر چکا کہ منطق ایک قانون نہیں ہے منطق بہت سے قوانین کا مجموعہ ہے بہت سے قوانین کا مجموعہ ہے لیکن وہ سب قوانین کس مقصد سے بنائے گئے ہیں کہ نظر و فکر میں ہماری غلطی سے حفاظت کریں تو اس اعتبار سے ایک ہی قسم کے ایک ہی جنس کے ہوئے تو سارے کو کیا کہہ دیا ایک ہی قانون کہہ دیا کہ یہ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے ایک اور قیمتی بات جس کا آپ کو گزشتہ سبق میں پتا چلا کہ یہ جو نظر و فکر ہے یہ صرف کلیات میں جاری ہوتی ہے کس میں؟ کلیات میں جاری ہوتی ہے دو معلوم تصوروں کو ملایا اور کس کو حاصل کیا؟ ایک مجھول تصور کو تو یہ جو دو معلوم دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں یہ بھی ہمیشہ کلی ہوں گے جوزی کوئی نہیں اور جو تصور مجھول حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ کلی تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ نظر و فکر اس میں جوزیات کا کوئی دخل نہیں بلکہ سارا داروں مدار کس پر ہے؟ کلیات پر وہ جو دو معلوم چیزیں جن کو ملایا وہ بھی کلی ہوں گی اور جو مجھول چیز حاصل ہوئی وہ بھی کیا ہوگی؟ کلی ہوگی کلیات کے ذریعے مجھول کلی کا علم حاصل ہوتا ہے جوزیات کے ذریعے مجھول جوزی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا کلی اور جوزی تو جانتے ہیں نا کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہے جیسے انسان آپ بھی انسان یہ دوسرا بھی انسان تیسرا بھی انسان جتنے افراد ہیں سب پر کیا صادقہ رہا ہے؟ انسان تو انسان کیا ہے؟ کلی ہے جو کسیرین پر صادقہ رہا ہے جبکہ آپ کے ایک ساتھی ہے مثلا اس کا نام کیا ہے؟ زید تو اب زید صرف اسی پر صادق آتا ہے اور کسی پر صادق نہیں آتا تو معلوم ہوا زید کیا ہے؟ جوزی تو یہ جو یہ جو نظر و فکر جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے کلیات میں جاری ہوتی ہے جوزیات میں جاری نہیں ہوتی کیونکہ جوزیات نہ کاسب ہوتے ہیں اور نہ مقتصب کاسب وہ دو معلوم چیزیں ہیں جن کو آپ نے ملایا اور انہوں نے آپ کو کیا حاصل کر کے دیا مجھول چیز کو تو یہ جو دو معلوم چیزیں ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ کاسب اور جو چیز حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ مقتصب تو یاد رکھئے یہ کاسب بھی ہمیشہ کلیات ہوں گی اور مقتصب بھی کیا ہوگی؟ کلی ہوگی تو نظر و فکر میں کلیات کا دخل ہے جوزیات کا دخل نہیں کیونکہ جوزی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مقتصب ہوتی ہے اب آگے دیکھئے آج کا سبق مصنف کا قول اوپر جو آیا کہ کبھی کبار نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ نظر و فکر میں کیسے غلطی واقع ہوتی ہے پہلے سمجھ لیں اس کو ادھر دیکھئے دلیل یہ ذکر کریں گے یاد رکھئے اب تو خیر سائنس نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ دنیا یہ عالم قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے کیا ہے حادث یہاں دو لفظ پہلے سمجھ لیں ایک ہے قدیم ایک ہے حادث اردو میں تو قدیم کا معنی ہے پرانا لیکن یہاں پرانے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ استلاحی لفظ ہیں قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا بلکہ اس کا وجود ہمیشہ سے تھا اس کو کہتے ہیں قدیم اور حادث حادث اسے کہتے ہیں جس پر عدم آیا ہو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا تو اس کو کیا کہیں گے حادث کہیں گے اور یاد رکھئے قدیم جو ہے صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں باقی اس عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں چاہ انسان ہیں خیوانات ہیں زمین ہیں یہ ستارے ہیں یہ آسمان ہیں فرشتے ہیں جنت وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں یعنی ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا پھر ان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو قدیم کا کیا معنی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اس چیز کا وجود نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے تھا اور وہ صرف کون ہیں اللہ اور اللہ کی صفات اللہ کی صفات بھی اللہ کی طرح قدیم ہیں جب سے اللہ ہیں تب سے اللہ قادر ہیں قدرت والے ہیں جب سے اللہ ہیں تب سے اللہ حیون زندہ ہیں جب سے اللہ ہیں اللہ سمیع سننے والے ہیں تو جو اللہ کی جتنے صفات ہیں جب سے اللہ ہیں اللہ کی تمام صفات بھی ہیں تو قدیم کیا ہے صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفہ باقی اس عالم کی ساری چیزیں کیا ہیں حادث ہیں تو یہ عالم یہ جو دنیا ہے یہ قدیم ہے یا حادث ہے حادث ہے اس میں قدیم علماء کا اختلاف تھا بھئی مسلمان علماء تو کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم کیا ہے حادث لیکن غیر مسلم وہ کیا کہتے ہیں یہ قدیم ہے یہ ہمیشہ سے ہے یہ عالم بھئی یہ اختلاف تھا میں نے بتایا اب تو سائنس نے بھی تسلیم کر لیا مختلف تجربات و مشاہدات وغیرہ کے اس لئے یہ بات معلوم کر لی کہ ایک زمانہ تھا اس عالم کا وجود نہیں تھا اور پھر یہ وجود میں آیا تو برحال قدیم علماء فلاصفہ کا اختلاف تھا بعض اس عالم کو کیا کہتے تھے قدیم لیکن مسلمان علماء کیا فرماتے ہیں یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ حادث ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا تو اب دیکھئے دونوں اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں دونوں کیا کرتے ہیں اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں میں نے بتایا تھا دلیل کسے کہتے ہیں دو معلوم تصدیقوں کو ترتیب دینا کہ وہ ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیں اس کو کیا کہتے ہیں دلیل دلیل اور حجت کہتے ہیں بھئی مثلا میں نے آپ سے کہا کہ زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ زید بڑا منطقی ہے تو دیکھو ایک نئی بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ زید بڑا منطقی ہے کس سے معلوم ہوئی دو اور دو معلوم تصدیقوں سے دو تصدیقوں کا آپ کو پہلے پتا تھا کہ زید کس میں پڑھتا ہے درجہ سالیسہ میں اور دوسری کیا بات کہ درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو یہ دو معلوم تصدیقوں کو ملایا تو ایک مجھول تصدیق حاصل ہو گئی تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں اور آگے جو حاصل ہوئی اس کو نتیجہ کہتے ہیں جو مجھول تصدیق حاصل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں نتیجہ اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملایا تو ایک مجھول تصور حاصل ہوا تو دو یا زیادہ معلوم تصور جو ہیں جن کو ملایا ان کو کیا کہیں گے معارف اور تعریف اور جو مجھول تصور حاصل ہوا اسے کیا کہیں گے معرف کہیں گے کیا کہیں گے تو دلیل کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملانا جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصدیق تک ہمیں پہنچا دیں اچھا بے بات یہ کر رہا تھا کہ علماء کا آپس میں اختلاف تھا بعض اس عالم کو کیا کہتے ہیں قدیم اور بعض اس کو کیا کہتے ہیں حادث اب دونوں اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں ایک گروہ اپنی دلیل کی ذریعے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عالم قدیم ہے دوسرا گروہ یہ ثابت کرتا ہے دلیل کے ذریعے کہ یہ عالم کیا ہے حادث ہے اب ظاہر سی بات ہے یا تو یہ عالم قدیم ہوگا یا حادث ہوگا دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتا ہے دونوں تو بیق وقت نہیں ہو سکتا یا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا اب دونوں دلیل دے رہے یا نہیں دے رہے دونوں اپنی اپنی دلیل تو دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے ایک دلیل غلط ہوگی اور ایک دلیل کیا ہوگی صحیح ہوگی دونوں صحیح نہیں ہو سکتی اور دلیل کس چیز کا نام ہے اسی نظر و فکر کا تو نام ہے کہ دو معلوم تستیقوں کو ملایا اور کہاں تک پہنچا رہی ہیں مجھول تو دیکھا معلوم ہوا نظر و فکر میں کبھی کیا واقع ہو جاتی ہے غلطی جیسے یہ دونوں اپنی اپنی دلیل ذکر کر رہے ہیں اور دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے ظاہر سی بات ہے ایک میں کیا ہے غلطی ہے تو یہ معلوم ہوا نظر و فکر میں کیا واقع ہوتی ہے کبھی کبھار غلطی بھی واقع ہوتی ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی نظر و فکر غلط ہے اور کون سی نظر و فکر صحیح ہے تو اس کے لیے ایک قانون چاہیے ایک علم چاہیے جس کے ذریعے صحیح اور غلط کا پتا چل جائے اور وہ علم ہمیں غلطی سے بچا لے اور وہ علم کیا ہے علم منطق ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے پھئی کتاب پر قولہو فیہ الخطع مصنف کا قول جو ہے فیہ الخطع بی دلیلی اس دلیل کے ساتھ دلیل یہ ہے کس چیز کی دلیل ذکر کر رہے ہیں اوپر جو ماتن نے کہا وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَعُ جس میں کبھی اس نظر و فکر میں کیا واقع ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے وہی دلیل جو میں نے ابھی ذکر کی علماء کے دو گروہ ہیں ایک کیا کہتے ہیں عالم قدیم دوسرا کیا کہتے ہیں عالم حادث ہے ظاہر سی بات ہے ایک نظر صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی ہیں عالم قدیم بھی ہو حادث بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی یا تو قدیم ہوگا یا کیا ہوگا حادث ہوگا یہی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھی دلیلی اس دلیل کے ساتھ کہ فکر جو ہے فکر سے کیا مراد ہے وہی نظر فکر نظر اور کسب یہ کیا ہیں ایک ہی چیز ہیں اس دلیل سے کہ فکر جو ہے کبھی کبار پہنچتی ہے ایک نتیجے تک فکر کبھی کیا ہے ایک نتیجے تک پہنچتی ہے کہ حدوث العالمی جیسے کہ عالم کا حادث ہونا عالم کا حادث ہونا کس سے ثابت کریں گے دلیل سے تو دیکھا نظر اور فکر کہاں پہنچ گئی عالم کے حادث ہونے تک پہنچ گئی حادث ہونے تک وَقَدْ يَنْتَحِي اِلَا نَقِيزِهَا اور کبھی کا بار یہ فکر پہنچتی ہے انتہا ینتہی کے معنی ہے پہنچنا پھر دیکھو یہ فکر جو ہے کبھی کا بار پہنچتی ہے اِلَا نَتِيجَةِ ایک نتیجے تک کہ حدوث العالمی جیسے کہ عالم کا حادث ہونا وَقَدْ يَنْتَحِي اِلَا نَقِيزِهَا اور کبھی کا بار نظر اور فکر پہنچتی ہے اِلَا نَقِيزِهَا اس نتیجے کی نقیز تک پہنچتی ہے قَقِدْمِ الْعَالَمِ جیسے عالم کا قدیم ہونا قدم مستر ہے نا حدوث جیسے مستر تھا حدوث کا کیا معنی ہے حادث ہونا قدم کا کیا معنی ہے قدیم ہونا اور کبھی کا بار فکر پہنچتی ہے اِلَا نَقِيزِهَا اس نتیجے کی نقیز تک قَقِدْمِ الْعَالَمِ جیسے کہ عالم کا قدیم ہونا فَأَحَدُ الْفِكْرَيْنِ خَطَعُنْ حِنَئِذٍ لَا مُحَالَتَ تو دو فکروں میں سے ایک فکر تو ان دو فکروں میں سے ایک فکر جو ہے خَطَعُنْ غَلَط ہوئے حِنَئِذٍ اس وقت لَا مُحَالَتَ یقینی طور پر ایک فکر کہاں تک پہنچا رہی ہے ایک نظر کہاں تک پہنچا رہی ہے کہ عالم حادث اور دوسری نظر اس پہلے نتیجے کی نقیز تک پہنچا رہی ہے نقیز کسے کہتے ہیں میں بھی بیان کرتا ہوں ایک فکر کہاں تک پہنچا رہی ہے کہ عالم حادث اور دوسری فکر اس پہلے نتیجے کی نقیز تک پہنچا رہی ہے کیا کہ عالم کیا ہے قدیم تو ظاہر سی بات ہے ان دو فکروں میں سے ایک کیا ہوگی غلط ہوگی لا محالتہ قطعی طور پر یقینی طور پر اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو لَزِمَ جِتِمَاعُ النَّقِيزَيْن تو لازم آئے گا اجتماع نقیزین اور اجتماع نقیزین تو محال ہے ممکن ہی نہیں اچھا پہلے بھئی نقیزین سمجھ لیں نقیزین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو اکٹھی جمع نہ ہو سکیں جو اکٹھی جمع نہ ہو سکیں اور دونوں اکٹھی اٹھ بھی نہ سکیں دونوں جمع نہ ہو سکیں یعنی ایک ہی چیز پر دونوں صادق نہ آئیں کبھی بھی جیسے انسان اور لا انسان انسان اور لا انسان ایک دوسرے کی نقیز دونیا کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں وہ یا انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی غیر انسان ہوگی انسان کے علاوہ ہوگی یا تو وہ چیز کیا ہوگی انسان یا غیر انسان یعنی لا انسان مثلا دیکھو یہ کتاب ہے یہ کیا ہے انسان ہے یا لا انسان یہ لا انسان ہے پتھر پتھر کیا ہے انسان ہے یا لا انسان لا انسان زید کیا ہے انسان یا لا انسان انسان ہے بکری ہے انسان ہے یا لا انسان لا انسان ہے مدرسہ انسان ہے یا لا انسان لا انسان ہے خالد انسان ہے یا لا انسان انسان ہے دیکھا تو یہ جو نقیزین ہوتی ہیں یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک ہی چیز کو آپ انسان بھی کہہ دیں اور لا انسان بھی کہہ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو انسان ہوگا وہ لا انسان نہیں ہے اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی یعنی ایک ہی چیز پر دونوں صادق نہیں آ سکتی یعنی ایک ہی چیز پر یہ دونوں بولے نہیں جا سکتے یا ایک چیز کو انسان کہو گے یا لا انسان اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے یعنی دنیا کی کوئی ایک چیز ایسی لے آئیں جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو بھی دنیا کی چیز آپ لے آؤ یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی دونوں میں سے کوئی بھی اس پر صادق نہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی مثال لے آؤ پہاڑ انسان ہے یا لا انسان لا انسان ایک اس پر ضرور صادق آئے گا بھئی اچھا شیر بھئی شیر کیا ہے انسان ہے یا لا انسان لا انسان دیکھو ایک ضرور صادق آئے گا اچھا بادل ہیں انسان ہے یا لا انسان لا انسان دیکھا تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے آئیں وہ یا انسان ہوگی یا لا انسان دونوں اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی کہ ایسی چیز ایسی ہو کہ وہ انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دو چیزیں جو جمع بھی نہ ہو سکیں اور اٹھ بھی نہ سکیں اس کو کہتے ہیں نقیزین یہ کیا ہے نقیزین دیکھو تصنیہ کا صیغہ ہے یہ کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز ہیں نقیز ہیں اسی طرح ایک لفظ آتا ہے زدین ایک چیز دوسرے کی زد ہے نقیزین اور زدین میں فرق ہے بھئی ایک چیز نہیں ہے مثلا دیکھو سفید اور کالا ایک دوسرے کی زد ہیں سفید اور کالا جو سفید ہے وہ کالا نہیں جو کالا ہے وہ سفید نہیں لیکن یہ نقیزین نہیں ہے ایک دوسرے کی کیونکہ نقیزین دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی دونوں جمع نہیں ہو سکتی یعنی ایک چیز سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ بھی نقیزین میں تو دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایک چیز نہ سفید ہے نہ کالی ہے بلکہ نیلے رنگ کی ہے یا سبز رنگ کی ہے یا سرخ رنگ کی ہے تو دیکھو ایک چیز اب سرخ رنگ کی ہے نہ وہ سفید ہے اور نہ کالی ہے دونوں اٹھ گئی ہیں نہیں نہ اس پر سفید بولا جا سکتا ہے نہ اس پر کالا بولا جا سکتا ہے بلکہ یہ ایک الگ چیز ہے تو یہ فرق ہے نقیزین اور زدین میں نقیزین کبھی اٹھ سکتی نہیں نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتے دنیا کے کوئی چیز آپ ایسی نہیں لاسکتے نہ ذکر کر سکتے ہیں جس پر انسان بھی صادق نہ آئے اور لا انسان بھی صادق نہ آئے لیکن زدین وہ جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن اٹھ سکتی ہیں جیسے ابھی آپ نے مثال دیکھیں سفید اور کالا یہ جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن اٹھ سکتی ہیں کہ ایک چیز نہ سفید ہو نہ کالی ہو بلکہ سرخ یا سبز رنگ کی ہو تو زدین جمع نہیں ہو سکتی لیکن اٹھ سکتی ہیں کہ ایک بھی صادق نہ آئے اور نقیزین اٹھ بھی نہیں سکتی اور جمع بھی نہیں ہو سکتی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو ان کو کہتے ہیں زدین بھئی یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ نے کیا کہا سفید اور کالا یہ گزرے کے زد ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے ایک ایچی سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک گیند ہے آدھی سفید ہے آدھی کالی دیکھو ایک ایچی سفید بھی ہے اور کالی بھی یا آپ گائے دیکھ لیں اس پر کالے نشان بھی ہوتے ہیں اور سفید کچھ حصہ بھی ہوتا ہے تو ایک ایچی سفید بھی ہے اور کالی بھی ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے کیا کہا سفید اور کالی جمع نہیں ہو سکتی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک ہی حیوان ہے گائے ہے کچھ حصہ سفید ہے کچھ حصہ کیا ہے کالا ہے جواب بھئی مانا یہ مانا نہیں کہ کچھ حصہ الگ الگ حصہ نہیں نہیں مانا یہ ہے ایک ہی حصہ سفید بھی اس کو کہیں اور اسی حصے کو کالا بھی کہیں یہ نہیں ہو سکتا یا وہ سفید ہوگا یا کالا جو حصہ سفید ہے اس کو کالا نہیں کہہ سکتے اور جو کالا ہے اس کو سفید نہیں تو ایک مرا مانا یہ ہے ایک ہی چیز بیق وقت سفید بھی ہو یعنی جو حصہ سفید ہے اسی کو آپ کیا کہہ دیں کالا بھی کہہ دیں سفید الگ حصہ ہوگا کالا الگ حصہ ہوگا ایک ہی جگہ ایک ہی چیز پر ایک ہی محل میں سفید اور کالا دونوں بولے جائیں نہیں بولے جا سکتے آپ فرق سمجھ میں آیا جو حصہ سفید ہے وہ سفید ہی ہے اس حصہ کو کالا نہیں کہہ سکتے اور جو حصہ کالا ہے وہ کالا ہے اس کو سفید نہیں کہہ سکتے تو کیا فرق ہوا نقیزین اور زدین میں کہ نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی اور زدین کیا ہے جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن اٹھ سکتی ہیں کہ نہ سفید ہو نہ کالی ہو بلکہ کوئی اور رنگ ہو تو نقیزین کی ایک مثال میں نے کیا دے دی انسان اور لا انسان آپ کوئی بھی نقیز بنا لیں کتاب اور لا کتاب دنیا کے کوئی چیز لے لیں یا وہ کتاب ہوگی یا لا کتاب ہوگی یا اور لے لیں حیوان اور لا حیوان دنیا کے کوئی بھی چیز لے لیں یا وہ حیوان ہوگی یا لا حیوان ہوگی دونوں جمع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی صادق نہ ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک ضرور صادق آئے گا نقیزین سمجھ میں آگئے مسئلہ پیچھے ذکر یہ ہو رہا تھا کہ بعض علماء نے دلیل کے ذریعے کیا ثابت کیا کہ یہ عالم حادث ہے بعضوں نے کہا یہ عالم کیا ہے قدیم یا اور حادث اور قدیم یہ تو ایک دوسرے کی نقیز ہیں کیا ہیں یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اٹھ بھی نہیں سکتے دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں یا وہ حادث ہوگی یا قدیم ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ حادث ہو اور نہ قدیم دونوں حادث اور قدیم دونوں ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی ایک چیز میں اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی اب بات سمجھ میں آگئی بعض وقت نظر و فکر کہاں تک پہنچاتی ہے کہ یہ عالم کیا ہے حادث ہے اور بعض وقت اس کی نقیز تک فکر پہنچاتی ہے اس کی نقیز کیا ہے کہ عالم کیا ہے قدیم ہے تو کبھی کبار یہ ہمیں فکر پہنچاتی ہے کہ عالم قدیم ہے اور دونوں تو جمع ہو نہیں سکتے ورنہ تو کیا لازم آئے گا اجتماع نقیزین اور اجتماع نقیزین کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ باطل ہے اب دیکھئے پھر ذرا بی دلیلی اس دلیل کے ذریعے ان الفکر قد ینتہی الانتیجت کہ فکر جو ہے کبھی کبھار پہنچاتی ہے ایک نتیجے تک کہ حدوث العالمی جیسے کہ عالم کا حادث ہونا وَقَدْ يَنْتَهِ إِلَى نَقِيزِهَا یہاں زمین راجے ہیں نتیجے کو اے الان نقیز النتیجتی یہ بارت سمجھ میں آرہی ہے اور کبھی کبھار فکر پہنچاتی ہے اس نتیجے کی نقیز تک کہ قدم العالمی جیسے کہ عالم کا قدیم ہونا تو ایک فکر پہنچاری ہے حدوث عالم تک ایک پہنچاری ہے قدم عالم تک دونوں صحیح ہو سکتی ہیں دونوں صحیح نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے فَاحَدُ الْفِكْرَيْنِ خَتَ اُنْحِينَ اِذِنْ لَا مُحَالَتَ تو دو فکروں میں سے ایک فکر جو ہے وہ غلط ہے اس وقت لَا مُحَالَتَ یقینی طور پر لَا مُحَالَ یقینی طور پر قطری طور پر وَإِلَّا اگر احسان نہ ہو یعنی دونوں فکروں میں سے کوئی ایک بھی غلط نہ ہو تو لَزِمَ اجْتِمَعُ النَّقِيزَيْن تو کیا لازم آئے گا اجتماعِ نَقِيزَيْن اور اجتماعِ نَقِيزَيْن باطل ہے درست ہی نہیں ہے معلوم ہوا آپ کی بات صحیح نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یا تو ایک کو غلط ماننا پڑے گا یا کیا خرابی لازم آئے گی اجتماعِ نَقِيزَيْن اور اجتماعِ نَقِيزَيْن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہوا ظاہر سی بات ہے ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی فَلَا بُدَّ مِن قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ پَذْضَرُورِي ہوا فَلَا بُدَّا کا معنی ہے ضروری ہے فَلَا بُدَّ مِن قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ پَذْضَرُورِي ہے ایک ایسا قائدہ کلیہ قائدہ ضابطہ قانون تو ضروری ہوا ایک ایسا قائدہ کلیہ لو روعیت کہ اگر اس کی رعایت رکھی جائے اس کا لحاظ رکھا جائے لم یقع الخطأ فی الفکری تو غلطی واقع نہ ہو فکر میں تو ایک ایسا قائدہ کلیہ ضروری ہوا جس کے رعایت رکھی جائے تو نظر و فکر میں غلطی واقع نہ ہو وحی المنطق اور وہ قائدہ کیا ہے منطق ہے وہ قانون علم منطق ہے بھئی بھئی ایک قائدہ کلیہ ہو اور آپ اس کا لحاظ رکھیں گے تو وہ آپ کو غلطی سے بچائے گا بغیر لحاظ رکھے غلطی سے بچائے گا جیسے علم انہ کیا کرتا ہے عربی کے پڑھنے میں غلطی سے بچاتا ہے تو کیا علم انہ صرف پڑھ لینے سے انسان غلطی سے بچ جائے گا یا اس کے قوانین کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا اس کے قوانین کا لحاظ رکھیں گے تو وہ غلطی سے بچائے گا یہی بیان کریں کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے فَلَا بُدَّ مِن قَائدَةٍ كُلِّيَةٍ تو ضروری ہوا ایک ایسا ہے قائدہ کُلِّيَة لو روعیت کے اگر اس کی رعایت رکھی جائے اس کا لحاظ رکھا جائے تو لَمْ يَقَعِ الْخَطَوُ فِي الْفِكْرِ تو نظر و فکر میں غلطی واقع نہ ہو وَهِي الْمَنطِقُ اور وہ علمِ منطق ہے فَقَدْ سَبْتَ اَحْتِعَاجُ الْنَّاسِ الْمَنطِقِ بَس ثابت ہوئی احتیاج احتیاج کا معنی ہے ضرورت بس ثابت ہوئی لوگوں کی ضرورت الْمَنطِقِ منطق کی طرف کہ لوگ کیا ہے منطق کی ان کو ضرورت ہے کس لئے ضرورت ہے تاکہ وہ منطق کیا کرے نظر و فکر میں انہیں غلطی سے بچائے یہ معنی ہے فَقَدْ سَبْتَ احْتِعَاجُ الْنَّاسِ الالمنطقی بثابت ہوئی لوگوں کی ضرورت لوگوں کا محتاج ہونا الالمنطقی منطق کی طرف فی العصمت عن الخطأ فی الفکری عصمت کا معنی ہے بچانا حفاظت خطا فی الفکر سے حفاظت میں خطا فی الفکر سے فکر میں کیا واقع ہوتی ہے غلطی نظر میں تو نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت کے لئے حفاظت کے سلسلے میں منطقی طرف لوگوں کا محتاج ہونا ثابت ہوا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ثابت ہوا بسلسی مقدمات تین مقدمات کے ذریعے کس کے ذریعے تین مقدمات کے ذریعے مقدمہ کسے کہتے ہیں بھئی آپ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملاتے ہیں اور وہ کہاں تک پہنچاتی ہیں مجہول تصدیق تک تو یہ جو دو معلوم تصدیقات ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل دو ہوں یا زیادہ ہوں اس سارے مجموعے کو کیا کہتے ہیں دلیل دلیل میں ایک ہی تصدیق ہوگی یا دو یا دو سے زیادہ ہوں گی دو یا دو سے زیادہ تصدیقات ہوں گی ان میں سے جو دلیل کے اندر ہر ایک تصدیق جو ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں بھئی تو دلیل کے اندر شامل ہر تصدیق کو کیا کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں تو لوگ منطق کے محتاج ہیں کس چیز میں نظر و فکر میں غلطی سے بچنے کے لیے لوگ منطق کے محتاج ہیں کس چیز میں نظر و فکر میں غلطی سے بچنے کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی بسالہ سے مقدمات کتنے مقدمات کے ذریعے تین مقدمات کے ذریعے معلوم ہوا یہ تین مقدمات ملیں گے تو دلیل بن جائے گی کیا دلیل بنے گی کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں توجہ ہے مقدمہ کس کو کہتے ہیں دلیل کے اندر جو تصدیقات شامل ہیں ان میں سے ہر تصدیق کو کیا کہتے ہیں مثلا میں نے کہا زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور زید درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے تو کتنی تصدیقات کو میں نے ملایا دو کو ایک کیا زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اس کو بھی کہیں گے مقدمہ اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے اس کو بھی کیا کہیں گے مقدمہ کہیں گے دیکھا ان دو مقدمات کو ملایا تو ایک نتیجہ آپ کو حاصل ہو گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر یہ جو دلیل بنا رہے ہیں کیا دلیل بنائیں گے کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں کس چلیے نظر و فکر میں غلطی سے بچنے کے لیے یہ بات کتنے مقدموں سے ثابت ہوگی تین مقدموں سے تین مقدمیں آپس میں جوڑیں گے تو آپ کو چوتھا نتیجہ حاصل ہو جائے گا کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں نتیجہ کیا آئے گا کہ لوگ منطق کے محتاج ہیں وہ تین مقدمات کیا آگے بیان کریں گے پہلے ادھر دیکھئے سمجھ لیں تین مقدمات آسان سے ہیں جو ابھی انہوں نے آپ کو مطن میں بتایا تھے کہ ہمارا علم کتنی قسم کا دو قسم کہ تصور ہوگا یا تصدیق پھر تصور اور تصدیق دو دو قسم پر یا نظری ہوں گے یا بدی ہی ہوں گے اور نظری کے اندر ہمیشہ کیا آتی ہے نظری کس کو کہتے ہیں جو کس سے حاصل ہو نظر اور فکر سے اور اس نظر اور فکر میں کبھی کیا واقع ہوتی ہے غلطی واقع ہوتی ہے تو ایک علم کی ضرورت ہوئی جو کیا کرے اس نظر اور فکر میں غلطی سے ہمیں بچائے اور وہ کیا ہے علم منطق ہے دلیل سمجھ میں آئی پھر بہت دوہر آئیں کیا پہلا مقدمہ کیا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے کونسا تصور اور تصدیق دوسرا مقدمہ کیا کہ تصور اور تصدیق دو دو قسم پر ہیں تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری تصدیق یا بدیہی ہوگی یا نظری یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر بدیہی اور نظری کسے کہتے ہیں یہ تو ویسی بیچ میں آگیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں بدیہی جو بغیر نظر کے حاصل ہو اور نظری جو نظر اور فکر سے حاصل ہو تو معلوم ہوا ہمارا علم کتنی قسم کا تصور اور تصدیق پہلا مقدمہ دوسرا کیا دوسرا مقدمہ کیا کہ تصور اور تصدیق کتنی قسم پر یا بدیہی ہوں گے یا نظری درمیان میں ایک چھوٹی سی بات وہ آپ کو خود پتہ چل گئی کہ نظری کسے کہتے ہیں جو کس سے حاصل ہو نظر اور فکر تو تیسرا مقدمہ کیا ہوا کہ نظر اور فکر میں کبھی کبار غلطی بھی واقع ہوتی ہے سمجھ میں آئے مقدمہ پھر دوہرالو پہلا مقدمہ کیا ہمارا علم کتنی قسم کا دو قسم کا یا وہ تصور یا تصدیق دوسرا مقدمہ کیا کہ تصور دو قسم پر یا بدیہی یا نظری تصدیق بھی دو قسم پر بدیہی یا نظری اور تیسرا مقدمہ کیا کہ نظر اور فکر میں کبھی کیا ہوتی ہے غلطی بھی واقع ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکنا کہ علم کی ضرورت ہے جو غلطی سے ہماری افاظت کرے تو وہ علم منطق ہے تو دیکھا تو لوگوں کا منطق کا محتاج ہونا تین مقدمات سے ثابت ہو گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہی اب دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فقط سبت احتیاج الناس الیل المنطق فی العصمت عن الخطئ فی الفکر بثلاث مقدمات پس لوگوں کا محتاج ہونا ثابت ہو گیا الیل المنطق منطق کی طرف فی العصمت عن الخطئ فی الفکر نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت میں لوگوں کا محتاج ہونا ثابت ہو گیا توجہ ہے پھر سنو ترجمہ فکر کی جگہ ذرا نظر لیا وہ آپ کو ذرا جلدی سمجھ میں آتا ہے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت میں لوگوں کا محتاج ہونا ثابت ہوا الیل المنطق کس کی طرف منطق کی طرف تو نظر و فکر میں غلطی سے بچنے میں لوگ محتاج ہوئے منطق کی طرف بھی ثلاثی مقدمات ان کتنے مقدمات سے تین مقدمات کے ذریعے الاولہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان ان العلم اما تصورا او تستیق ان کے علم یا تو وہ تصور ہے یا تستیق والثانیت دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کون دونوں تصور اور تستیق ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو وہ حاصل ہوتا ہے بغیر نظر کے یعنی وہ بدیہی ہے او یحصلا بن نظری یا نظر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے نظر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور وہ کیا ہے نظری ہے والثالثة اور تیسہ مقدمہ یہ ہے کہ ان نظر قد یقعو فیہ الخطعو کہ نظر جو ہے اس میں کبھی کبار غلطی واقع ہوتی ہے فہاذہ المقدمات السلاسو پس یہ تین مقدمات جو ہیں تفید احتیاج الناس فی التحرز عن الخطع فی الفکر کہ یہ فائدہ دیتے ہیں کس چیز کا احتیاج الناس کے لوگ محتاج ہیں فی التحرز عن الخطع فی الفکری خطع فی الفکر سے بچنے میں لوگ محتاج ہیں کس چیز سے کس چیز کے نظر و فکر میں غلطی سے بچنے نظر و فکر میں غلطی سے بچنے کے لئے لوگ محتاج ہیں کس چیز کے الہ قانون ایک قانون کے وَذَلِكَ هُوَ الْمَنْتِقُ اور وہ قانون کیا ہے علمِ منطق ہے بھئی مطن میں یہی تین چیزیں ذکر ہوئی تھی نا کہ ہمارا علم کتنے قسم کا دو قسم کا یا تصور ہے یا تصدیق دوسرا مقدمہ یہ ذکر ہوا تھا کہ تصور بھی دو قسم پر ہے اور تصدیق بھی دو قسم پر یا بدیہی یا نظری اور تیسر مقدمہ کیا ذکر ہوا تھا کہ اس نظر و فکر میں کبھی کا بات غلط درمیان میں صرف نظر کی تعریف کر دی تھی کہ ہم نے تصور نظری کہا تصدیق نظری کہا تو نظر کیسے کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیا سورت سمجھ میں آگئے تو تین مقدمات سے بات ثابت ہوئی کہتے ہیں یہ ایک سوال ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے بھئی دیکھو ذرا صرف مطن پہ آؤ مطن پہ آؤ مطن میں مقدمہ شروع ہوا تھا مقدمہ پہ نظر ہے جے العلم انکان ازعانا لنسبت فتصدیق و الا فتصور یہاں سے بتلا دیئے کہ ہمارا علم دو قسم پر یا تصدیق ہے یا تصور و یقتصمان بی ضرورت ضرورت والا اقتصاب بن نظر اور یہ دو یقینی طور پر تقسیم اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں ضرورت اور اقتصاب بن نظر سے یہاں یہ بیان کر دیئے کہ تصور بھی دو قسم پر ہے دو قسم پر وَهُوَ مُلَاحِظَةُ الْمَاقُولِ لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ یہ تو درمیان میں ویسی چونکہ نظر کا لفظ آیا تھا تو آپ کو بتلا جئے کہ نظر کہتے کسے ہیں یہ دلیل کا کوئی حصہ نہیں آچھا دو مقدمات ہو گئے تیسرا مقدمہ یہ ذکر کیا وَقَدْ يَقْعُ فِيهِ الْخَطَعُ تو اس نظر و فکر میں کبھی کیا ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے فَاختیجَ الْقَانُونِ يَعْسِمُ عَنْهُ فِي الْفِكْرِ احتیاج ہوئی ضرورت پیش ہے یہ کیسے قانون کی جو نظر و فکر میں غلطی سے بچا لے وَهُوَ الْمَنطِقُ اور وہ علم کونسا ہے علمِ منطق ہے آگے بتلا رہے ہیں وَمَوْزُوعُهُ الْمَعْلُومُ التصوری وَالْتَصْدِقِي اور اس منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے مِنْ حَيْسُ وَنَّهُ يُوْسِلُ الْمَطْلُ بِنْ تَصَوُورِينَ فَيُسَمَّ مُعَرِّفًا اَوْ تَصْدِقِيٍ فَيُسَمَّ حُجَّةً ذرا اس مقدمے پر غور کرو اس میں منطق کی ضرورت بھی ذکر ہے اور منطق کا موضوع بھی ذکر ہے منطق کی ضرورت کیوں ہے تاکہ نظر و فکر میں غلطی سے بچائے اور اس کا موضوع کیا ہے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ دونوں چیزیں ذکر ہیں حالانکہ مقدمہ شروع کیا تھا مصنف نے ہمیں تین چیزیں بتانا چاہتے تھے علم منطق کی تعریف کریں گے کہ علم منطق کہتے کسے ہیں پھر اس کا مقصد بیان کریں گے بھئی علم منطق کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور تیسری چیز کی اس کا موضوع کیا ہے اس میں کس چیز کے بارے میں ہم بحثیں پڑھیں گے تین چیزیں بیان کرنی ہے مقدمے میں اور اگر آپ غور کریں تو مصنف نے منطق کا مقصد بھی بیان کیا مطن میں کہ منطق کا مقصد کیا ہے نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے اور منطق کا موضوع بھی ذکر کیا لیکن منطق کی تعریف ذکر ہی نہیں کی اعتراض سمجھ میں آرہا ہے کہ مصنف اے مصنف آپ نے تو یہ مقدمہ کس لئے لکھا تھا آپ ہمیں منطق کی تعریف بھی بتلانا چاہتے تھے آپ ہمیں منطق کا مقصد بھی بتلانا چاہتے تھے اور آپ ہمیں منطق کا موضوع بھی لیکن آپ نے منطق کا مقصد بیان کر دیا کہ یہ کیا کرتا ہے غلطی سے ہمیں بچاتا ہے آپ نے منطق کا موضوع بھی ذکر کر دیا لیکن تعریف ذکر کرنا تو آپ بھول ہی گئے اشکال سمجھ میں آیا تو شارح آپ کو جواب دیں گے کہ بھئی جب منطق کی غرض ذکر کر دی منطق کا مقصد ذکر کر دیا تعریف خود بخود سمجھ میں آگئی منطق کا مقصد کیا ذکر کیا کہ یہ نظر و فکر میں ہمیں غلطی سے بچاتا ہے اسی سے منطق کی تعریف بھی سمجھ میں آگئی منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے سمجھ میں آگئی یا نہیں سمجھ میں آگئی تو جب زمنا سمجھ میں آگئی تو پھر صراحتاً مصانف نے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ یہ متن ہے اور متن کے اندر بات مختصر کی جاتی ہے جب بات خوب اچھی طرح سب واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اس کو صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی یہی بات بیان کر رہے ہیں دیکھئے پھر شرع کے اندر وعلم من هذا تعریف المنطق اعذن اور معلوم ہو گئی اسی سے منطق کی تعریف بھی بِأَنَّهُ قَانُونُن وہ یہ تعریف یہ ہے کہ انہو قانون کہ منطق جو ہے ایک ایسا قانون ہے يَعَسِمُ کہ بچاتا ہے بچاتا ہے کیا چیز بچاتی ہے مُرَعَعَاتُهُ اس منطق کی اس قانون کی رعایت رکھنا آپ اس کے رعائت رکھیں گے تو یہ بچائے گا تو یہ بچاتا ہے الزہنہ کس کو ذہن کو عن الخطأ فی الفکری نظر و فکر میں غلطی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ منطق ایک ایسا قانون ہے کہ یعسم مراعاتہ الزہنہ کہ اس کے رعائت رکھی جائے تو وہ بچاتا ہے اس کی رعائت رکھنا اس کا لحاظ رکھنا یہ بچاتا ہے ذہن کو عن الخطأ فی الفکری خطأ فی الفکر سے بھئی دیکھئے جیسے آپ علم نحو پڑھتے ہیں تو کیا علم نحو پڑھ لینے سے کوئی طالب علم عبارت ٹھیک ٹھیک پڑھنا شروع کر دے گا یا اس کو علم نحو کے قوانین کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا جب وہ قوانین کا لحاظ رکھے گا تب ہی وہ عربی پڑھنے میں غلطی سے بچے گا تو صرف علم نحو پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری اسی طرح منطق آپ پڑھ لیں گے تو صرف منطق کا پڑھ لینا آپ کو غلطی سے نہیں بچائے گا بلکہ آپ اس کے قوانین کا لحاظ رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا آپ کو غلطیوں سے بچائے گا یہی بات تو ذکر کر رہے ہیں کہ یعسم مراعاتوہو کہ اس کا رعایت رکھنا یہ بچائے گا الزہنہ کس کو ذہنہ بئنہ قانون یعسم مراعاتوہو ذہنہ عن الخطأ فی الفکری کہ منطق ایک ایسا قانون ہے کہ بچاتا ہے اس قانون کی رعایت رکھنا یہ بچاتا ہے الزہنہ ذہن کو عن الخطأ فی الفکری خطأ فی الفکر سے فہاہنا علیم امرانی مل امور سلاستی پس یہاں پر معلوم ہو گئے اچھا بھئی مقدمے میں کتنی باتیں بیان کرنا چاہتے تھے تین باتیں نمبر ایک علم منطق کی تعریف نمبر دو علم منطق کا مقصد اور اس کی غرض اور نمبر تین علم منطق کا موضوع تو کہتے ہیں یہاں تک دو باتوں کا پتہ چل گیا تین میں سے دو باتوں کا علم منطق کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا اور اس کے مقصد کا پتہ بھی چل گیا صرف کیا رہ گیا موضوع رہ گیا کہ وہ کیا ہے تو وہ اب آگے ذکر کریں گے کیا کریں گے اوپر ذرہ مطنیہ منطق کا موضوع کیا ہے وہ موضوع یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کیا بیان کر رہے ہیں یہاں سے علم منطق کا موضوع بیان کر رہے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَهَا هُنَا عُلِمَ عَمَرَانِ مِنَ الْأُمُورِ السَّلَاستِ پس یہاں پر جو ہے معلوم ہو گیا عمرانی معلوم ہو گئی دو چیزیں مِنَ الْأُمُورِ السَّلَاستِ تین چیزوں میں سے پس یہاں پر تین چیزوں میں سے دو چیزیں معلوم ہو گئیں وہ تین چیزیں اللَّتِ وُزِعَتِ الْمُقَدِّمَةُ لِبَيَانِهَا کہ جن کے لئے مقدمے کو وضع کیا گیا تھا لِبَيَانِهَا ان کے بیان کے لئے جن کے بیان کے لئے مقدمہ کو کیا کیا گیا تھا وضع مصنف نے مقدمہ کیوں بنایا کیوں لکھا تین چیزیں بیان کرنا چاہتے تھے علم منطق کی تعریف غرض اور موضوع تو ابھی تک کتنی چیزیں ذکر ہو چکیں دو چیزیں یہی بیان کریں پھر ترمہ سنو فَهَا هُنَا عُلِمَ اَمْرَانِ مِنَ الْأُمُورِ السَّلَاسِلَّةِ وُزِعَتِ الْمُقَدِّمَةُ لِبَيَانِهَا کہ یہاں تک معلوم ہو گئی دو چیزیں ان تین چیزوں میں سے جن کے بیان کے لئے اس مقدمہ کو وضع کیا گیا تھا تو بَقِيَ الْقَلَامُ فِي الْأَمْرِ السَّالِسِ تو باقی رہ گیا کلام تیسری چیز کے بارے میں عمرِ سالس کے بارے میں وَهُوَ تَحْقِقُ أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْمَنطِقِ مَازَا اور وہ اس بات کی تحقیق ہے کہ علمِ منطق کا موضوع مَازَا کیا چیز ہے فَأَشَارَ الْأِلَيْهِدْ اس کی طرح مصنف نے اشارہ کیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے وَمَوْضُوعُهُ آَهُ دیکھا آہ یہ دراصل مخفف ہے آہ اصل میں کیا تھا الَا آخِرِهِ تو الَا آخِرِهِ ذرا لکھنے میں لمبا ہے تو شروع کا علف لے لیا اور آخر کی ہا لے لی کیا بن گیا آہ تو یہ دراصل کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے الَا تو اس کو آہ نہیں پڑھنا الَا آخِرِهِ پڑھنا ہے یہ صرف لکھنے میں آہ لکھا ہے پڑھنا وہی ہے الَا آخِرِهِ تو یہ جگہ جگہ چونکہ لکھنا پڑتا ہے حوالے آتے ہیں وغیرہ تو حوالہ دیا جاتا ہے تو پوری عبارت نکل نہیں کی جاتی تھوڑے سے ایک دو لفظ ذکر کر دیتے ہیں آگے لکھ دیتے ہیں الَا آخِرِهِ کہ آخر تک آپ خود پڑھ لیں جیسے کتابوں میں جگہ جگہ قرآن کی آیت کا حوالہ آتا ہے کوئی لفظ ذکر کرنا ہوتا ہے یا کچھ تو آیت کے دو چار لفظ تو ذکر کر دیتے ہیں آخر میں کیا کر لکھ دیتے ہیں الآیہ لکھ دیتے ہیں یا نہیں وہ دراصل ہوتا ہے اقرأ الآیہ یا اقرأ باقی الآیہ باقی آیت آپ خود پڑھ لیں تو یہاں بھی اسی طرح ہے الَا آخِرِ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مشننف نے اپنے اس قول وَمَوْزُعُهُ الَا آخِرِهِ اوپر کیا آیا مطن میں وَمَوْزُعُهُ الَا آخِرِهِ آخر تک یہ سارا کہتے ہیں آپ خود پڑھ لیں سورة سمجھ میں آگئی اس میں منطق کے موضوع کی طرف اشارہ ہے بھئی قولُهُ قانون مصنف کا اوپر مطن میں ایک لفظ آیا تھا قانون اب اس قانون کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں الْقَانُونُ لَفْزٌ يُونَانِيٌ اوْ سُرِيَانِيٌ کہ قانون جو ہے یونانی یا سوریانی زبان کا لفظ ہے یونانی یہ یونان والوں کی زبان ہے یونان یہ روم وغیرہ بھئی روم جو عیسائیوں کا مرکز ہے آج کل بھئی عیسائیوں کا مرکزی علاقہ ہے بھئی اور سوریانی یہ کوئی قدیم زبان ہے بھئی قدیم زبان تو بتلا رہے ہیں کہ یہ قانون عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ عربی میں یہ آیا کہاں سے یا تو یونانی زبان سے آیا ہے یا سوریانی ایک پرانی زبان ہے اس سے آیا ہے موضوعن فی الاصلی اس کو اصل میں وضع کیا گیا تھا لِمِسْ پَرِ الْكُتَّابِ توجہ ہے عبارت کی طرف اس کو کتاب نہیں پڑھنا لِمِسْ پَرِ الْكِتَابِ بلکہ لِمِسْ پَرِ الْكُتَّابِ یہ کتاب لفظ ہے کتاب نہیں کتاب جمع ہے کاتب کی کاتب کاتب کسے کہتے ہیں لکھنے والا اور جمع کیا ہی کتاب تو یہ اصل میں قانون بتا رہے ہیں اصل میں کسے کہتے تھے کس کیلئے وضع تھا کہتے ہیں قانون اصل میں وضع تھا مِسْ پَرِ الْكُتَّابِ کیلئے مِسْتَر کہتے ہیں پیمانے کو پیمانہ کس کو کہتے ہیں پیمانہ بھئی یہ جس کے لئے کاتی میں آپ لکیریں لگاتے ہیں جس کو فٹا کہتے ہیں آپ یہ کیا ہے پیمانہ یہ ہے مِسْتَر مِسْتَر تو قانون اصل میں کس کے لئے وضع تھا کس کو کہتے تھے کاتی میں کاتی میں پیمانہ ہوتا تھا جس کے لئے وہ صفحے پر لکیریں وغیرہ کھینچتے بھئی یہ آپ کا والا جو فٹا ہے اس کو نہیں کہتے ان کا کاتی میں کا ایک مخصوص عالی ہوتا تھا عالی اور یہ جیسے یہ یہ چھت پر چڑھنے کے لئے جو لکڑی کی سیڑھی آپ دیکھتے ہیں بھئی جس میں دو سیدھی لکڑیاں ہوتی ہیں جو چھت پر چڑھنے کے لئے بانس وغیرہ کی سیڑھی بنی ہوتی ہے دو سیدھے ڈنڈے ہوتے ہیں اور اس پر دائیں چوڑائی میں بہت سارے پاؤں رکھنے کے لئے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لکڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کاتیبوں کا پیمانہ ہوتا تھا کتاب کے برابر بانس کی سیڑھی ہوتی ہے اس میں دو جانبیں ہوتی ہیں اور درمیان میں کیا ہوتی ہیں دائیں بائیں لکڑیاں جن پر پاؤں رکھتے ہیں تو یہ اس شکل کی کوئی پیمانہ ہوتا تھا کاتیب کیا کرتے تھے آپ پرانی کتابیں اٹھائیں آپ دیکھیں گے کوئی لکیر وغیرہ صفحے پر نہیں ہے یا جیسے اپنی ان کتابوں کو دیکھ لیں دیکھیں درمیان میں کوئی یہ جو کتابت ہوئی ہے کتابت کے نیچے کوئی لکیر نظر آرہی ہے آپ کو نہیں لیکن کتنا سیدھا لکھا ہوئے کاتیب نے زمج میں آرہی ہے بات تو یہ ان کے کوئی پیمانہ اس طرح کا کوئی پیمانہ ہوتا تھا وہ اس پیمانے کو صفحے کے اوپر رکھ دیتے اور پھر تھوڑا حلقہ سا دبا دیتے تھے یا کچھ کرتے تھے یا کیا طریقہ کوئی ہوگا ان کا خاص معلوم نہیں تو وہ پھر سیدھے نشان بن جاتے تھے یا کچھ کسی طریقے سے پھر اس کے بعد وہ اس صفحے پر لکھتے تھے تو اب لکیریں تو لگی تو نہیں ہوئیں لیکن سیدھے سیدھے نشان بن گئے یا نہیں بن گئے اس کے ذریعے پھر وہ سیدھا سیدھا صفحے پر لکھتے تھے اور اسی طرح یہ جانب میں دائیں بائیں دیکھو لکیریں لگی ہوئی ہیں سا کتاب میں بھی ہو جائے گی کوئی بڑی ہو جائے گی لیکن وہ ایسے طریقے سے لگاتے تھے کہ ساری برابر تو ان کا کوئی خاص پیمانہ کوئی خاص آلہ تھا اس کو کہتے تھے مستر کتاب کاتبوں کا مستر کہتے ہیں القانون لفظ یونانیون اور سوریانیون موضوعن فی الاصل مستر کتابی قانون جو ہے اصل میں یونانی یا سوریانی زبان کا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا تھا اصل میں یعنی زبان کے اندر مستر کتابی کاتبوں کے پیمانے کے لئے وفی الاصطلاح اور استلاح کے اندر بھئی قضیت کلیت یتعرف منہ احکام جوشیات موضوعیہ وہ قضیہ کلیہ ہے وہ قضیہ کلیہ قضیہ کسے کہتے ہیں جملہ خبریہ کو زیاد کھڑا ہے یہ کیا ہے میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا یہ جملہ خبریہ رہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے مراد یہاں جملہ ہے جملہ ہے بس تو استلاح کے اندر قانون کی سے کہتے ہیں قضیت کلیت ایک کلی قضیہ یتعرف منہ کہ پہچانا جائے اس کے ذریعے سے احکام جوشیات موضوعیہ اس قضیہ کے موضوع کی جوشیات کے احکام ترجم آخر سے کر رہا ہوں ہاں زمیر راجہ قضیہ کو اس قضیہ کے موضوع کی جوشیات کے احکام توجہ ہے اس قضیہ کا جو موضوع ہے اس موضوع کی جو جوشیات ہیں ان جوشیات کے احکام کو جانا جاتا ہے کس کے ذریعے اس قضیہ وہ قضیہ کلیہ قضیہ کلیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کے موضوع کی جوشیات کے احکام کو جانا جاتا ہے قول نحاتی نحات جمع ہے نحوی کی جیسے کہ نحویہ کا قول ہے کل فاعل مرفوع ہر فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے دیکھو یہ قضیہ ہے ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے توجہ ہے یہ کیا ہے قضیہ جملہ خبریہ ہے یا نہیں جملہ خبریہ ہے اور اس کا موضوع کیا ہے آپ نے پڑھا ہے ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے محمول موضوع کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور محمول کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے تو یہاں پر موضوع کیا ہے جی کل فاعل اس کا موضوع کیا کل فاعل مرفوع ہر فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے آپ نے پڑھا ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے محکوم یا یوں کہا ایک ہوتا ہے مبتدہ ایک ہوتی ہے خبر تو اسی مبتدہ کو منطق میں کیا کہتے ہیں موضوع اور خبر کو کیا کہتے ہیں محمول تو یہاں مبتدہ کیا ہے کیا ہے فاعل یاد رکھو یہ فاعل یہ ہے موضوع اور یہ جو کل اور باز کا لفظ ذکر ہوتا ہے اس کو منطق میں سور کہتے ہیں یہ آگے بیان شاید آجائے انشاءاللہ جس کے لئے یہ یا یوں کہیں باز الفاعل مرفوع باز فائل کیا ہوتے ہیں مرفوع تو یہ جو لفظ کل اور باز کو بیان کرے اس کو سور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سور اچھا تو دراصل یہاں موضوع کون ہے فاعل ہے اور محمول کون ہے مرفوع یہ کیا ہے محمول ہے محمول ہے تو دیکھو کل فاعل مرفوع یہ ایک قضیہ ہے توجہ ہے یہ کیا ہے ایک قضیہ ہے اور کلی ہے یا جوزی ہے کلی ہے کل آرہا یا نہیں آرہا شروع میں کلو فاعل مرفوع ہر فائل کیا ہوتا ہے مرفوع تو یہ کلی ہے یہ کیا ہے تو یہ قضیہ کلیہ ہے یہ کیا ہے ایک اور اس کا موضوع کون فاعل یہ کیا ہے اس کا موضوع اس قضیہ کا جو موضوع ہے اس کی جوزیات کے احکام اسے معلوم ہو رہے ہیں توجہ ہے پھر سن لو کلو فاعل مرفوع فاعل کون ہے موضوع اور تو یہ جو اس قضیہ کا موضوع ہے اس موضوع کی جو جوزیات ہیں ان کا پتہ اس قضیہ سے چل رہا ہے ان کا پتہ اس قانون سے چل رہا ہے مثلا دیکھو میرے پاس ایک عبارت ہے وہاں لکھا ہوا تھا زارابہ زید زارابہ اب پتہ نہیں ہے یہ زید پہ اعرام کونسا پڑھنا ہے تو آپ نے یہ قانون لگایا کیا کلو فاعل مرفوع ہر فاعل کیا ہوتا ہے اور زارابہ زید یہ زید بھی کیا ہے فاعل تو اس کا حکم پتہ چل گیا یا نہیں کہ اس پر بھی کیا پڑھنا ہے رفات زارابہ زید تو یہ جو زارابہ زید کے اندر زید آیا یہ جوزی ہے ایک فرد ہے کس کا فاعل کا کس کا فاعل کا پھر دوسری جگہ لکھا ہوا ہے جا خالد خالد آیا اب مجھے نہیں پتا یہ خالد پہ کونسا اعرام پڑھنا ہے تو اے میں نے غور کیا تو یہ قانون لگ رہا تھا اس پر کیا کہ کل فاعلین مرفوع ہر فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع اور خالد بھی کیا ہے فاعل معلوم ہوا اس پر بھی کیا پڑھیں گے رفا کیسے پڑھیں گے جا خالد تو یہ خالد بھی ایک جزی ہے ایک فرد ہے کس کا فاعل کا فاعل ہے یا نہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی فاعل آئیں گے وہ اس فاعل کی جزی ہیں کل فاعلین مرفوع بھئی دیکھو نا جزی افراد بھئی میں نے کہا انسان انسان کے افراد جانتے ہو کون ہے زید عمر بکر خالد جتنے انسان ہیں دنیا کے یہ سب کیا ہیں انسان تو جب آیا کل فاعل فاعل لفظ آیا یا نہیں فاعل تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جس عبارت میں بھی جو بھی فاعل آئے گا وہ کیا ہے فاعل ہے وہ کیا ہے وہ اس کا فرد ہے جیسے زید عمر بکر کیا ہے نہیں توجہ نہیں توجہ اس پورے جملے کو چھوڑ دو کل فاعل ان مرفوع اس سارے کو چھوڑ دو صرف لفظ فاعل کو ذہن میں رکھو فاعل کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے فاعل کیا ہے کلی ہے زرب زید یہ زید بھی کیا ہے فاعل دیکھا اس پر فاعل صادقار ہے یا نہیں جا خالد یہ خالد بھی کیا ہے فاعل تو اس پر بھی دیکھو فاعل صادقار ہے تو عبارتوں کے اندر جتنے فاعل آئے ان پر یہ لفظ فاعل کیا ہے صادق آ رہا ہے تو عبارتوں میں جتنے فاعل آئے وہ اس کے افراد ہوئے اس کی جزیات ہوئیں بس سمجھ میں آگئی زربہ زید یہ زید کیا ہے فاعل کی جزی ہے فاعل کا ایک فرد ہے اس کا حکم پتہ چل رہا ہے یا نہیں جاہ خالد یہ خالد کیا ہے فاعل کی ایک جزی ہے ایک اس کا فرد ہے جیسے زید کیا ہے انسان کی ایک جزی ہے ایک انسان کا ایک فرد ہے اسی طرح اور مثال لے یہ بکرون کیا ہے فاعل ہے تو یہ فاعل میں سے ایک فرد ہے فاعل کی ایک جزی ہے تو عبارتوں میں آپ تلاش کر لیں جو بھی فائل ملے وہ فائل کی جزی ہے فائل کا ایک فرد ہے اور کلو فائل مرفوعن اب آؤ اس جملے پہ قانون پہ آؤ کلو فائل مرفوعن ہر فائل کیا ہے اس سے ہر فائل کا حکم پتا چل گیا یا نہیں کیا پتا چلا جہاں بھی فائل آئے فائل کا جو بھی فرد پایا گیا جو بھی جزی پائی گئی وہ ہمیشہ کیا ہوگی مرفوع ہوگی سورہ سمجھ میں آگئی اب کلو فائل مرفوعن فائل کون ہے یہاں پر کیا بن رہا ہے موضوع تو اس قانون کے اندر جو موضوع ہے اس کی ساری جزیات کا حکم آپ کو پتا چل گیا ساری جزیات پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے سورہ سمجھ میں آگئی پھر دیکھو کلو فائل مرفوعن ہر فائل کیا ہے مرفوع اس میں موضوع کیا ہے فائل اور محمول کیا ہے مرفوع تو یہ جو اس کا موضوع ہے اس موضوع کی جتنی جزیات ہیں یعنی جو بھی فائل ہیں ان کا حکم پتا چل گیا کیا حکم کہ ان پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو جہاں بھی عبارت میں آئے فائل وہ اس فائل کا کیا ہے فرد ہے یا اس کی جزی ہے سورہ سمجھ میں آگئی اب پھر دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وفیل اسطلاحی اور اسطلاح کے اندر قانون جو ہے قضیتن کلیتن وہ ایک کلی قضیہ ہوتا ہے یتعرف منہا احکام جزئیاتی موضوعیہ جانے جاتے ہیں منہا اس قضیے کے ذریعے کس چیز کو جانا جاتا ہے احکام جزئیاتی موضوعیہ آخر سے ترجمہ کروں گا اس قضیے کے موضوع کے جزئیات کے احکام جانے جاتے ہیں کہ اس موضوع کی جتنی بھی جزئیات ہیں ان کا حکم کیا ہوگا وہ مرفوع ہوں گے جیسے بھی یہاں ہیں بات سمجھ میں آگئی اس کا قول نوحاتی جیسے کہ نحویاں کا قول ہے کل فاعل مرفوع ہر فاعل کیا ہے مرفوع ہے فإنہو حکم کلی یہ کیا ہے ایک کلی حکم ہے کل لفظ ہے یا نہیں یہ کلی حکم ہے یعلم منہو احوال جزئیات الفاعلی معلوم ہو جاتے ہیں اس سے احوال جزئیات الفاعلی کیا معلوم ہوتے ہیں فاعل کی جزئیات کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں کہ ان پر رفع پڑنا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلی بس کر رہے ہیں بھئی حاصل کلام دوبارہ سن لیجئے بھئی آج آپ نے پڑھا کہ نظر و فکر میں کبھی غلطی ہوتی ہے اور اس کی دلیل شارح نے ذکر کی شارح نے بتلایا کہ بعض علماء بعض اوقات نظر و فکر جو ہے وہ ہمیں اس بات تک پہنچاتی ہے کہ عالم قدیم ہے اور بعض اوقات نظر و فکر ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ عالم حادث ہے اور قدیم اور حادث ہونا یہ تو نقیزین ہیں یہ دو جمع بھی نہیں ہو سکتے اور اٹھ بھی نہیں سکتے اب ظاہر سی بات ہے ایک نظر لے جا رہی ہے قدیم ہونے کی طرف ایک نظر لے جا رہی ہے حادث ہونے کی طرف یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور اٹھ بھی نہیں سکتے تو لا محالہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایک نظر و فکر صحیح ہے اور ایک نظر و فکر غلط ہے معلوم ہوا نظر و فکر میں غلطی ہوتی ہے دیکھا یہاں پر کیا ہو رہی ہے غلطی ہو رہی دونوں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نقیزین ہے نقیزین میں ایک کا ہونا اور دوسرے کا نہ ہونا ضروری ہے دونوں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک ہوگی اور ایک نہیں تو معلوم ہوا یا عالم قدیم ہوگا یا حادث ہوگا دونوں ہی نہ ہوں نہ حادث اور نہ قدیم ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی ہو قدیم بھی ہو اور حادث بھی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا معلوم وہ ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے تو ضرورت پڑی ایک قانون کی جو ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچائے اور یہ لوگ اس سے پتا چلا ہم لوگ جو ہیں منطق کے محتاج ہیں تین مقدمات سے یہ بات ثابت ہو گئی مقدمہ کسے کہتے ہیں دلیل کے اندر جتنی تصدیقات آئیں ان کو کیا کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک تصدیق کو مقدمہ کہتے ہیں تو تین مقدمات ملا ہے پہلا مقدمہ کیا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا تصور ہے یا تصدیق ہے اور پھر دوسرا مقدمہ یہ کہ تصور اور تصدیق یا تو نظر و فکر سے حاصل ہوں گے یا بغیر نظر اور فکر کے حاصل ہوں گے اور تیسرا مقدمہ یہ کہ نظر و فکر میں کبھی کبار غلطی بھی ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک اس علم کی ضرورت ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچائے پھر یہاں پر یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ ماتین نے منطق کی غرص بھی بیان کی اور آگے اس کا موضوع بھی ذکر کریں گے لیکن منطق کی تعریف تو انہوں نے بتلا ہی نہیں تو بتلا دیا کہ جب منطق کی غرص ذکر کر دی تو وہیں سے منطق کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آگئی کہ علم منطق وہ علم ہے جو کیا کرتا ہے نظر و فکر میں غلطی سے انسان کو بچاتا ہے پھر اس کے بعد متن میں لفظ قانون آیا تھا تو اس قانون کے بارے میں بتلایا کہ یہ یونانی یا سوریانی زبان کا لفظ ہے اور اصل میں تو یہ کاتبوں کے پیمانے کا نام ہے مستر کتاب کا نام ہے کاتبوں کے پیمانے کا نام ہے لیکن استعلاح میں قانون اس قضیعے کو کہتے ہیں جو کلیہ ہوتا ہے اور اس کے chillیے اس کی جزیاد کے احکام کو جانا جاتا ہے اس کے موضوع کی جزیاد کے احکام کو جانا جاتا ہے جیسے کل فائل مرفوع اس سے اس کا جو موضوع ہے یعنی فائل اس کی تمام جزیات تمام افراد کا پتا چل گیا کہ ہر ایک کو کیا پڑھنا ہے مرفوع پڑھنا ہے ہاں پھر رفع کے صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں کبھی رفع کس صورت میں آ سکتا ہے حرکت کی صورت میں زیدن کبھی رفع باؤ کے ساتھ آئے گا مسلمون کبھی رفع علف کے ساتھ آئے گا رجلانی تصنیہ کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے جمع مذکر سالم کا رفع تو بہرحال ہوگا ہر فائل مرفوع ہی بھئی اور کبھی تو محل کے اعتبار سے مبنی پر رفع آئے گا چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام